اس لیسن میں میں آپ کو کنڈیشنل فارمیٹنگ کے بارے میں بتاؤں ہی کہ جو ہم پیوٹ ٹیبل بناتے ہیں اس میں کنڈیشنل فارمیٹنگ کیسے اپلائی کرتے ہیں اور یہ بہت آسان ٹاپک ہے دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے سپوز اگر آپ نے اس پہ گروس ریوینیو پہ کنڈیشنل فارمیٹنگ اپلائی کرنی ہے تو آپ نے ہوم ٹیپ پہ جانا ہوگا ہوم کے بعد یہ کنڈیشنل فارمیٹنگ ہے اس کو آپ اپن کر دیں تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ اپشنز موجود ہیں ہائی لائٹ سیلز کو آپ کلک کریں گے تو گریٹر دن لیس دن بیٹوین آ جائے گا سیمیرلی ٹاپ بوٹم رولز کو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹا بار اس پہ کچھ میں آپ کو بتاؤں گی کچھ آپ نے خود پریکٹس کرنا ہے کیونکہ یہ بہت ایزی لیسن ہے تو دیکھیں ہائی لائٹ پہ جب میں جاتی ہوں ہائی لائٹ سیلز رولز پہ تو یہاں گریٹر دن کا آپ کو نظر آئے گا ہم گریٹر دن پہ کلک کر دیتے ہیں تو ہمیں اور پر یہ ونڈو آ جائے گی اب آپ دیکھیں بائی ڈیفولٹ جہاں آپ کا یہ سیل آپ نے اس کو کلک کیا تھا وہی فگر یہاں آئی ہے لیکن آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اگر سپوس جہاں میں کہہ دوں کہ وہ فگر جو ٹو ملین سے زیادہ ہیں تو وہ ریڈ ہو جائے جہاں پہ ہے وہ ڈیفرنٹ آپشن موجود ہیں کہ کون سا کلر ہو جائے اس کو اگر میں اوپن کرتی ہوں تو آپ اور بھی دیکھ سکتے ہیں گرین بھی ہے یلو بھی ہے یہاں کسٹم فارمیٹ بھی ہے یعنی آپ اپنا خود کلر بھی پک کر سکتے ہیں سو فار میں اس کو یہیں پہ ہی رن دیتی ہوں ریڈ پہ اور اگر میں اس کو کلک کرتی ہوں تو صرف ایک ایسی فگر ہے آپ اگر اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے تو کیا ہوگا آپ کنٹرل زی پریس کر دیں کنٹرل زی سے یعنی کنٹرل زی سے کنٹرل وائے سے ریڈو اور انڈو کے فنکشن پر فارم ہوتے ہیں اگر میں چاہتا ہوں اس کو نہیں میں نے دوبانہ دیکھنا ہے تو آپ کنٹرل وائے کر دیں کنٹرل زی سے یہ آپ کا ختم ہو جائے گی فارمیٹنگ ایک دفعہ اور میں آپ کو شو کرتی ہوں یہاں پہ کچھ اور فیچرز بھی دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں میں آگئی اور یہاں اگر میں کہتی ہوں لیس دن لیس دن یہاں ہم سی میررلی جیسے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا یہاں ہم ہاف ملین کر لیتے ہیں اور چلیں بڑھا دیتے ہیں اس اماؤنٹ کو اب میں اس کو کہہ دیتی ہوں کہ ہمارے پاس یہ ہو جائے یہاں سے یلو کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں ہمارے پاس سوری میں نے اس کو سلیکٹ نہیں کیا ہم یہاں گئے اور ہم نے اس کو کہ میں نے یہاں یہ اپلائے کرنی تھی اور میں نے کیا کہا کہ ہم اس کو یلو کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس دو فگرز آگئے ہیں اگر ہم اس فارمیٹنگ کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے تو اس کے دو تین ڈیفرنٹ آپشنز ہوتے ہیں ایک تو میں نے آپ کو کنٹرول زی اور کنٹرول وائے بتایا یہاں آپ جائیں یہاں کلیر رولز ہے کلیر رولز کو اپن کریں تو کلیر رولز فرم دا انٹائر شیٹ کلیر رولز فرم سلیکٹڈ سیل اب آپ کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں چلے انٹائر شیٹ کو کر لیں آپ نے اس کو بھی سیکنڈ آپشن کو بھی آپ کر کے ضرور دیکھیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے اگر ہم یہاں جاتے ہیں اور یہاں ہمارے پاس منیج رول بھی ہے پہرے میں کنٹرول زی کر لیتی ہوں تاکہ یہ دوبارہ ہائلائٹ ہو جائے یہاں پہ آپ منیج رولز پہ جائیں منیج رول کو آپ کلک کر دیں یہاں سے بھی آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ڈیلیٹ کا اوپشن ہے اگر آپ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں جا کے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں ایڈٹ میں آپ کے پاس ڈیفرنٹ اوپشنز آ جائیں گے یہاں میں آپ کو فارمیٹنگ کے بارے میں بتا دیتی ہوں یہاں سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا فل کلر جو ہے میں کہتا ہوں ریڈ ہو جائے مجھے نہیں چاہیے تھا ییلو تو ہم نے اس کو یہ کر دیا فونٹ پہ آ جائیں فونٹ میں کہتا ہوں یہ بولڈ ہو جائے اور ہم اس کا کلر چینج کر دیتے ہیں یہ بلو کر دیتے ہیں اکے کیا آپ نے یہاں اکے کیا تو دیکھیں یہاں ہمارے پاس ریڈ ہو گیا پہلے ییلو تھا اور اس پہ ہمارے پاس یہ بلو ہو گیا تو یہ بہت سمپل ہے یہ آپ کی جو کنڈیشنل فارمیٹنگ ہے یہ بہت زیادہ ایزی ہے اسی طرح یہ بار گرائیو بھی ہیں اگر میں اس کو یہاں سے کلیر کر دیتی ہوں تو یہ ختم ہو جائیں گے اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ہم نے آپ اس پہ دوبارہ جانا ہے سمیرلی یہ ڈیٹا بارز ہیں اگر آپ بارز کی صورت پہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سب سے بگ فگر آجائے پھر سیکنڈ بھی تھرڈ تو یہ ڈیفرنٹ کلرز بھی ہیں آپ جو چاہتے ہیں اس پہ آپ کر سکتے ہیں ایسے کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی شو کر دے گا نہیں چاہیے اری ڈو اور انڈو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں جو ہم نے سکھا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ کلرز ہیں یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیفرنٹ کلرز سکیم ہیں یہ پہلے ریڈ ہے پھر وائٹ ہے پھر بلو ہے یعنی ہائیسٹ پہلے ریڈ ہے پھر وائٹ پھر بلو اس طرح آپ کے پاس ڈیفرنٹ سکیم ہے جو بھی آپ کا سینریو ہو جو بھی آپ کو پروگرامنگ ہو اس میں آپ یہ کنڈیشنل فارمیٹنگ اپلائی کر سکتے ہیں سیمیلرلی یہاں آپ کے پاس ڈیفرنٹ یہ سیمبلز بھی آ سکتے ہیں آپ یہ بھی اپنے ڈیوز کر سکتے ہیں ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں یہاں پہ دیکھیں جیسے گروس ریوی نیو لکھا گیا ہے اگر میں سپوز آپ دو دفعہ چاہتے ہیں کہ یہ کولم یہاں پہ بھی آج ہے میں گروس ریوی نیو کو ویلیوز میں دوبارہ لے آتی ہوں تو آپ کے پاس یہ ٹو ٹائمز آگئے یہ کیوں میں نے آپ کو بتایا اس لئے میں نے بتایا کہ یہ تو ہمارے پاس فگرز ہیں اگر آپ چاہتے ہیں بارز کی صورت میں یعنی ڈیٹا بارز کی صورت میں یہاں آپ کے پاس آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ سب سے زیادہ جیسے ہے ہائیسٹ کون سا ہے لویسٹ نمبر کون سا ہے جو بھی گروس ریوی نیو ہے تو آپ یہاں سے اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ ایسے ہو جائے گا لیکن آپ دیکھیں یہ اوور لیپ ہو گیا آپ کے پاس فگرز نہیں ہیں آپ فگرز نہیں چاہتے آپ چاہتے ہیں بس یہ بلینک کولم ہو اور اس میں یہ ڈیٹا بارز ہو تو اس میں دیکھنے کے لیے ایک طریقہ تو بلکل آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ فونٹ سائز کو بہت چھوٹا ون کر دیں اور اس کے علاوہ اس کو ون کر اگر ہم وائٹ کر دیتے ہیں لیکن یہاں پہ کچھ نہ کچھ لکھاوا آ جائے گا تو ہمیں یہ نہیں چاہیے ہم چاہتے ہیں یہ بلکل بلینک ہو جائے بہت ایزی ہے کیا کرنا ہے آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد یہ نمبر فارمیٹنگ ہے آپ نے نمبر فارمیٹنگ کو کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ دیکھیں یہاں پہ یہ کسٹم آخر میں لکھاوا ہے جیسے میں نے آپ کو باتایا تھا آپ خود بھی کر سکتے ہیں کسٹم آ گیا اور ٹائپ میں یہاں آپ کے پاس جینرل لکھاوا ہے یہاں آپ نے 3x سیمائی کولن پریس کر دیں 3x آپ نے کرنا ہے کسٹم پہ جا کے اور آپ اس کو اکی کریں گے تو کیا ہوا دیکھیں کہ آپ کے پاس بلینک کولم ہو گیا آپ کی جو بھی فگرس ہی وہ ڈسپیر ہو گئی اب آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب سے ہائیسٹ ہے اس کے بعد یہ ہے اس کے بعد یہ ہے تو اس طرح بھی آپ اپنے پیوٹ ٹیبل کو ارگنائز کر سکتے ہیں اور اپنے آڈیونس کو شو کر سکتے ہیں تو یہ کنڈیشنل فارمیٹنگ بہت آسان ہے اب آپ کا کیا کام ہے آپ بیٹوین کو ایکوال ٹو کو ٹوپ بٹم رول ٹوپ بٹم رول میں کیا ہوگا کہ یہ ٹوپ ٹوپ ٹن اگر آپ چاہتے ہیں یا ٹوپ ٹوپ چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے اور اب آپ کنڈیشنل فارمیٹنگ میں جائیں گے ٹوپ ٹن پر چلے جائیں ٹوپ ٹن پر سند اگر آپ نے ٹوپ ٹن کیا ہے اس کو ہم کلک کر کے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اگر آپ آپ یہاں سے چاہتے ہیں تو آپ اس کو کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں کہ ٹوپ ٹوپ چاہیے ٹوپ ٹوپ چاہیے ٹوپ ٹوپ چاہیے ٹوپ ٹوپ چاہیے کلر بھی آپ یہاں سے ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں اس دفعہ میں کہہ دیتی ہوں گرین چاہیے گرین آلریڈی موجود ہے سیکنڈ کولم پر اس کو ہم یلو کر دیتے ہیں ٹو یہ